علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے روزت الطالبین و نزہت المشتاقین ابن قیم رحمہ اللہ نے اس میں ایک واقعہ ذکر کیا ایک شخص ٹوکریاں بیچا کرتا تھا ایک دفعہ ٹوکریاں لے کر جا رہا تھا تو محل کے سامنے ایک خاتون نے اسے دیکھا اور آ کر بادشاہ کی بیٹی کو بتایا کہ میں نے ایسے حسین نوجوان کو دیکھا ہے اس سے زیادہ خوبصورت تو میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا اس نے کہا اس نوجوان کو اندر بلاؤ جب اندر بلائیا گیا بادشاہ کی سابزادی کی جو نگاہ اس پر پڑی اس کے حسن و جمال کو دیکھا تو اس پر فریفتہ ہو گئے اور غلط ارادے سے اسے دعوت دی نوجوان نے کہا یہ کام شریعت میں جائز نہیں لیکن اس نے کہا اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں بادشاہ وقت سے کہوں گی یہ غلط ارادے سے اندر آیا تھا اب کیتے میں سوچنے لگ گیا خواہش پوری کرتا ہوں تو اللہ کے دربار میں کیا جواب دوں گا اور اگر پوری نہیں کرتا تو بادشاہ وقت تو مجھے جیل میں ڈال دے گا مختلف تکلیفوں اور آزمائشوں میں پھسا دے گا انہوں نے کہا مجھے محلت دو میں دو رکعت نماز پڑھتا ہوں بادشاہ کی سابزادی نے اپنی نوکرانیوں سے کہا کہ محل کے اوپر اس کا پانی لے کر جاؤ تاکہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے محل کے اوپر پانی رکھا گیا انہوں نے وضو کیا مسلح بچھا کر دو رکعت نماز پڑھی کہ اے اللہ تو مجھے اس سے بچا اس کے بعد محل کی دیوار پہ کھڑے ہو گئے کہ اے اللہ میں اپنے آپ کو زنا سے بچانا چاہتا ہوں تو ہی مجھے آفیت سے نیچے اتار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور محل کی دیوار سے نیچے چھلانگ لگائی اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیج دیا کہ اسے اتمنان سے زمین پہ اتار دو اسے اتمنان سے اتار دیا گیا اب اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کا لشکر بھیج دیا اس شخص نے اپنی چادر لی اور وہ ٹڈیوں کو جمع کرنے لگ گیا اور پھر آسمان کی طرف نگاہ ڈالی اور کہا اے اللہ اگر یہ دنیا کے مال میں سے مجھے دیا گیا ہے تو اس میں اور برکت ڈال اور اگر یہ آخرت کے حصے میں سے کم ہوا ہے تو اے اللہ مجھے یہ نہیں چاہی مجھے آخرت کا عجر و ثواب چاہیے تو اے غیبی آواز آئی کہ یہ تمہیں آخرت کے حصے میں سے پچیسوں حصہ دیا گیا ہے بقیہ جو حصہ ہے وہ تمہارے لیے آخرت میں رکھ دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے زنا سے بھی بچا دیا اور سونے کی ٹڈیوں کا لشکر بھی بھیجا مال میں بھی خوب برکت ہو گئی تو یہ وہ خوش نصیب ہے کہ جس کو عورت زنا کی دعوت دے اور وہ آگے سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ ساد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز ساد نشریات